اسلام علیکم آج جو ہم ٹوپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹریکشن ٹریکشن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم لونگی ٹیوڈنل فورس اپلائے کرتے ہیں سپائن اور سپائن کے ساتھ جو اسوسی ایٹیڈ سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم لونگی ٹیوڈنل فورس اپلائے کرتے ہیں فورس ہم مینویلی بھی اپلائے کر سکتے ہیں کسی میکینیکل ڈیوائز کے تھرو بھی اپلائے کر سکتے ہیں فورس کنٹینیویس بھی ہو سکتی ہے اور انٹرمیٹن بھی ہو سکتی ہے میں ہم کنٹینیویس لی بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹریکشن کو کنٹینیویس لی بھی دے سکتے ہیں اور انٹرمیٹن بھی انٹرمیٹن کا مطلب یہ کہ ہم درمیان میں بریکس لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے ٹریکشن اپلائے کریں گے اور کچھ دیر کے لیے اپلائے نہیں کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹائپس آف ٹریکشن اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے continuous traction, intermittent traction اور sustained traction سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے continuous traction continuous traction کے اندر ہم جو treatment apply کرتے ہیں وہ کئی گھنٹوں کے لئے apply کرتے ہیں اس کے اندر جو ہمارے پاس tension ہوتی ہے وہ constant ہوتی ہے continuous traction کے اندر ہم limited weight apply کرتے ہیں patient کی body کے اوپر limited weight ڈالتے ہیں اس کے اندر ہم limited weight کیوں ڈالتے ہیں کیونکہ ہم نے جو treatment session ہے ہمارا وہ کئی گھنٹوں تک ہے اور patient اتنا weight tolerate نہیں کر سکتا اس لئے ہم نے جو ہے patient کے اوپر جو ہے وہ کم سے کم weight ڈالنا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ suspended weights use کرتے ہیں continuous traction کے اندر next ہمارے پاس آ جاتا ہے intermittent mechanical اس میں اس کو intermittent mechanical کیوں بولتے ہیں تو intermittent means جس کے اندر breaks آئیں گے for example اگر ہم نے 10 second کے لئے apply کیا ہے traction اور next 30 second کے لئے ہم apply نہیں کرتے یا 1 minute کے لئے کیا ہے تو next 30 second کے لئے ہم apply نہیں کرتے traction اس میں جو ہم treatment ہے وہ کسی mechanical device کے ثروہ لگاتے دیتے ہیں کیونکہ ہم suspended weights نہیں use کر سکتے suspended weights ہم کیوں نہیں use کر سکتے کیونکہ ہم نے کبھی tension apply کرنی ہے اور کبھی اس کو release کر دینا اس لئے ہم اس کو hold and rest بھی بولتے ہیں اس کے اندر جو hold and rest کا time ہوتا ہے وہ usually کتنا ہو سکتا ہے few seconds سے لے کر 1 minute تک next ہمارے پاس آ جاتا ہے sustained sustained یا static traction اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہم جو ہے constant tension apply کرتے ہیں لیکن اس کا جو time duration ہوتا ہے وہ half an hour ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم suspended weights use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی بھی mechanical device use کرتے ہیں continuous traction اور sustained traction میں ہمارے پاس کیا difference ہے continuous traction کا جو time duration تھا وہ زیادہ تھا کئی گھنٹے تھے اور اس میں ہمارے پاس ہاں only half an hour اس میں continuous traction میں time زیادہ تھا اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ limited weight ڈال تھا اس میں ہم limited weight نہیں جتنا مرضی weight ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کا time duration اتنا زیادہ نہیں ہے next ہمارے پاس آتی ہے manual traction manual میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو therapy stand up اپلائے کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے body weight کو use کرتے ہوئے اپنی force کو use کرتے ہوئے traction کو create کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم several seconds hold دیتے ہیں اس میں limitation کیا آ جاتی ہے limitation ہمارے پاس یہاں دی کہ strength and endurance of therapist means اگر جو therapist ہے اس کی strength and endurance اتنی نہیں ہے کہ وہ patient کو traction دے سکے means وہ خود lean ہے تو اس کو خود کچھ گھنٹوں بعد کچھ sessions دینے کے بعد خود اس کو کسی session کی ضرورت پڑ جائے گی اس میں جو limitation ہے اس کے اندر وہ therapist کی strength and endurance ہے next ہمارے پاس manual traction کا ایک ہمارے پاس benefit ہے کہ یہ very accommodating ہے and provides feedback اس کا مطلب یہ کہ جب ہم patient traction یا stretch apply کرتے ہیں اگر وہ زیادہ force apply ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو patient ہمیں بتا سکتا ہے کہ زیادہ force apply ہوگا ہم اس تو کم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ manually ہم apply کر رہے ہیں as compared ہم کوئی mechanical device use کر رہے ہیں تو اس کے اندر پہلے سے سب کچھ set ہوتا ہے تو ہمیں machine ہی off کر کے دوبارہ own کرنی پڑتی ہے اس لئے یہ manual traction کا ہمارے پاس ایک benefit ہے next ہمارے پاس عادت ہے positional اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم different areas کو treat کرنے کے لئے different positions بناتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم treatment apply کرتے ہیں gravity کی force کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور positioning ہم کر لیتے ہیں کہ کس طرح minimal intervention ہو رہی ہے ہمارے spinal structures کے اوپر ہم وہ position adopt کر لیتے ہیں اس میں ہم pillows blocks یا bolsters وغارہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا positional کا ہمارے پاس unilateral effect ہوتا ہے next ہمارے پاس عادت ہے purpose of traction traction ہم use کس لئے کرتے ہیں ایک تو ہم ہمارے جو bone ہے اس کی normal length کو regain کرنے کے لئے اور اگر bones کی alignment خراب ہو گئے تو bones کو اپنی جگہ پر واپس لانے کے لئے ہم traction کو use کرتے ہیں کیا کرتا ہے یہ کم کر دیتا ہے muscle spasm کو pressure کو کم کرتا ہے nerves کے اوپر spinal nerves کے اوپر specially compression کو کم کر دیتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کوئی skeletal deformity ہے یا پھر muscle کا contracture ہے تو اس کو یہ prevent کرنے میں helpful ہوتا ہے next ہا جاتا ہے ہمارے پاس indications indications میں ہمارے پاس آجتا ہے muscle spasm degenerative disc diseases degenerative means age کے لحاظ سے جیس جیسے age بڑھتی ہے تو cartilage کم ہونا شروع ہو جاتا تو degenerative changes آتی ہیں ہمارے طریقہ ہمارے ہیلپفول ہے ورٹیبرل جوئنس یا کیپسولائٹس ہو گیا اس کیس میں ہم یوز کر سکتے ہیں یا انٹیئر ان پوسیڈر لیگمنٹ کی انجری ہو گئی ہے یا کوئی بھی پیتولوجی ہو گئی ہے تو اس کیس میں ہم یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں کونٹر انڈیکیشنز اگر تو ہمارے پاس انسٹیبل سپائن ہے انسٹیبل سپائن میں لیگمنٹ کی فلیکسیبیلٹی یا لیگمنٹ کے لئے زیادہ ہو گئی ہے تو ہم ان کیسز میں یوز نہیں کریں گے ڈسک فریکمنٹیشن کی کے سن میں یوز نہیں کریں گے میں کمپرشن کے کیس میں یوز نہیں کریں گے کانڈیشنز جن میں فلیک ڈینل اور ایکسٹینشن ڈی کے ٹیمہ بھی یوز نہیں کریں گے لاز میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں پرکوشنز میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ فیسیشن نے فیشن کو پیشنٹ کر دینا ان کے اس کے ساتھ کیا ہونے لگا ٹھیک ہے سب سارا پروسیجور اس کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دینا فیزیو کلوز منیڈرنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تمام ٹریٹمنٹ کے دوران اور کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو انٹرنل جوگلر وین ہے اس کی تھرومبوسیز ہو سکتی ہے اگر ہم ایکسیسیف ٹریکشن یا ویٹ اپلائے کر دیتے ہیں تو